مفتی صاحب کھڑے ہو کے سالات سلاة و السلام پڑھنا کیسا ہے؟ اچھے بلے بیٹھے ہوتے ہیں سلاة کے وقت کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ تو بدت عمل ہے یا تو پہلے سے انسان کھڑا ہوا ہو درود پڑھ رہا ہے تو چلو نماز میں ہم بیٹھ کے درود پڑھتے ہیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں بیٹھ کے پڑھتے ہیں نا پوری دنیا جناب دیکھ لے جی یہ صفحہ نمبر اکیس ہے صحیح بخاری شریف اور مدینہ منورہ میں یہ نسخہ میں خود دیکھ کر رہا ہوں وہاں پڑھاتے ہیں ریاض نے چھاپا ہے مدینہ منورہ کا نسخہ ہے ادھر یہ پڑھاتے ہیں عدیس نمبر ہے بانوے عدیس نمبر بانوے اور ترینوے یہ دونوں عدیس ہیں یہ چیلنج ہے جی پوری دنیا کو صرف اتنا چیلنج ہے کہ ایتھو نہ پڑھنا ایتھو پڑھ لو ٹھیک ہے اگر آپ بھول کے بھی آگئے ہونا آج اس مسجد میں خدا دی قسمت اور ہمیں جان نہیں دیڑنا ہے جان نہیں دیڑنا نہیں آج ہے حضور کی عدالت میں آپ کو پیش کرنے لگا ہوں رسول اللہ کی بارگاہ ہے اور اس حدیث کے راوی بھی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی حضرت انس جن کو حضور فرمائے میرا پتر ہے جن کو حضور نے اپنا بیٹا کہا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ فاروق عاظم بارگاہ رسالت میں کس طرح بیٹھتے تھے ہمارے ہوں کیا ہے جی آج لاہر شریف میں جی مطلب علات یہ ہیں جی یہ ہے بس اتنے علات ہیں جناب شرک ہو گیا جی شرک ہو گیا جی شرک ہو گیا جی یہاں تک ہم یہاں کر لیں درود و سلام کے لیے تو شرک ہے جی اور خود سارے پاک سرزمین شاد بات کھڑے ہو کر یوں پڑھ رہا میں نے کہا وہاں کیوں نہیں شرک ہم مصطفیٰ جانے رحمت پڑے تو شرک ہے تم پاک سرزمین شاد بات پڑھو تو شرک نہیں کہتے اس میں وطن کی محبت ہے میں نے کہا اس میں جانے جانا کی محبت ہے کہتے وہ قومی طرح آنا ہے میں نے کہا یہ مذہبی طرح آنا ہے کہتے اگر وہاں پاک سرزمین شاد بات کھڑے ہو کر نہ پڑے تو سکول والے سکول سے نکال دیں گے میں نے کہا یہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھو گے تو آلہ حضرت تمہیں سنیوں سے نکال کے باہر پھینٹ دیں گے یوں ہے اے جتنے پاک آئے ہو پھینٹیں شیٹن تاڑکل کاٹ ٹائم ہوندہ دین سمجھن واسطے صرف حدیث نمبر 93 تو پڑھ لو وہ بلے بلے ہو جائے گی حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نوزور کے سامنے کیسے کھڑے ہوتے تھے اتنا یہاں ایسا کوئی جوان ہے نہیں جس کی میں تشبیح دے سکوں فاروق عاظم کا قد بہت انچا تھا جی سینہ میں ارز کر رہا ہوں تقریباً 36 انچ چوڑا آپ کا سینہ انچی ٹیپ لے کے ویکھ لینا 36 انچ کتنا ہند ہے جی اور تقریباً جتنی ہماری یہ تھیلی ہے میری تو نہیں نیک لوگوں کی اتنا فاروق عاظم کا نوٹھا تھا انگوٹھا تھا انہوں ذرا تصور کرو کتنا اچھا قادوے گا آپ چلتے تھے نا چلتے تھے آپ ایسے تو یوں لگتا تھا لوگ زمین پر بیٹھے ہو قد اتنا اچھا تھا امام زابی نے لکھا تھا مجھ بھی واوہ وڈی رکھی اسی حضرت فاروق عاظم کی موچھیں بہت بڑی تھی کوئی بندہ ہیں جن جوندہ سی نا فرماندہ سن کراں پھر سے دیا سیٹ کر کے راکھ جائے اتنا بڑا قوی الجسہ چٹان کی طرح لیکن جب رسول اللہ کے سامنے آتے تو یہ آل نہیں ہوتا تھا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے حضور یہ تو ہم پونے پندرہ سو سال بعد اتنا کرتے ہیں یا جب اپنے مرشد ملتے ہیں تو یوں کر دیتے ہیں یہاں جملے موجود ہیں جی بارگاہ رسالت میں حضرت عمر کا انداز عدب کیا تھا اور انداز تعظیم صفحہ نمبر اکیس ہے حدیث نمبر تریانوے فاروق عاظم رضی اللہ تعالی نوبارگاہ رسالت میں کتنا جھکتے تھے توجہ رکھیے گا جناب شرک نہیں ہوا نہیں ہوا اور کس کے سامنے جو شرک کو مٹانے آئے ہیں اب فاروق عاظم آگے جا رہے ہیں فاروق عاظم آگے جا رہے ہیں بارگاہ رسالت میں فاروق عاظم رضی اللہ تعالی نمبر اکیس ہے قیام ختم ہو گیا ہے قیام تو یہ ہے یا یہ ہے یہ قامی تو اگے نکل گیا ہے اور یہاں تک پہنچ گیا جناب قیامت والے دن نہ کہنا ہے کہ یا رسول اللہ مسجد اچاہ کے کسی نے دسیا نہیں سی بارگاہ رسالت میں حضرت فاروق عاظم کے جھکنے کا انداز اور سلام پیش کرنے کا انداز یہ ہوتا تھا اتنا جھک گئے دونوں گھٹنے زمین پر رکھ دیئے اور اس کے بعد دونوں کوہنیاں بھی زمین پر رکھ دی دونوں گھٹنے اور دونوں کوہنیاں اور لوجیکونی آگئی ہیں حضور اس کے بعد رہا کہ آلہ حضرت اس منظر کو کیسے لفظوں میں بیان کرتے تھے فاروق عاظم اتنا جھک گئے اور آلہ حضرت کی روح جا کر فاروق عاظم کے قطبوں میں جات گئے اور دیکھ رہے ہیں رسول اللہ کو اور کہہ رہے ہیں فاروق عاظم کو حضور کو دیکھ کر آلہ حضرت کہتے ہیں تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فسحارب کے فسحارب کے بڑے بڑے